ہادی نیچرل ویریکو سیل ٹریٹمنٹ ویریکو سیل کے مرض میں مبتلا مریضوں کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہادی دبا خانہ پر حکیم ناصر علی منحاص ویریکو سیل کا کامیاب علاج کرتے ہیں وہ بھی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ویریکو سیل ایک ایسا مرض ہے جس کا اگر بھروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مردانہ بانچپن کا باعث بھی بن سکتا ہے ویریکو سیل کا مطلب ہے کسی چیز کا پھول جانا اس سے مراد ٹیسٹیکل کے گرد جو سکروٹم کے ساتھ وینس ہوتی ہیں اس کا پھول جانا سکروٹم سمراد انسانی جسم کی وہ تھیلی ہے جس میں ٹیسٹیکلز موجود ہوتے ہیں یہ مرز زیادہ تر لیفٹ ٹیسٹیکل کی وینس میں ہوتا ہے اور رائٹ ٹیسٹیکل میں بھی ہو سکتا ہے مگر اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں ٹیسٹیکلز کو ایک خاص مقصد کے تحت انسان کے جسم سے باہی رکھا گیا ہے کیونکہ انسانی جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت باقی جسم سے ایک سے دو سینٹی گریٹ کم ہوتا ہے مگر ویریکو سیل کے مرز کے بعد ٹیسٹیکلز کے ساتھ جوڑی وینس جن کو پمپنی فارم پلیکس کہا چاہتا ہے جن سے خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے ٹیسٹیکلز کوٹن کے اندر سپرمیٹک کوڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اس سپرمیٹک کوڈ کے اندر بہت سی وینس ہوتی ہیں وہ وینس جسے سپرم ٹریبل کرتے ہیں اس کو واسک فرنس کہتے ہیں ایک وینس جس کا نام ٹیسٹیکلر آرٹری ہے یہ خون ٹیسٹیکلز تک لے کر آتی ہے یہ خون واپس پمپنی فارم پلیکس ٹیسٹیکلز میں وینس میں جاتا ہے ان وینس میں ون وے والف سیلز ہوتے ہیں جو خون کو واپس ٹیسٹیکلز میں جانے سے روکتے ہیں ویریکوسیل کا مرز انسان کو تب لاحق ہوتا ہے جب ٹیسٹیکل وینس میں موجود والف ریمج ہو جاتے ہیں یہ والف صحیح طرح کام سر انجام نہیں دیتے ہیں جس سے مردوں کے ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مردوں کی سپرمز اور ٹیسٹورنس دونوں کی پروڈکشن اور کوالٹی کم ہو جاتی ہیں جس سے مرد مردانہ بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں ویریکوسیل کی علامات ٹیسٹیکلز کی تھیلی کے نستیق سوچن ٹیسٹیکلز کے گرد وینس کا اپراپن ٹیسٹیکلز کے گرد درد ٹیسٹیکلز کا سکڑ جانا اس بیماری میں خسیوں کے اوپر ایک اُبھار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تنگ اور گروڈار ہوتا ہے یہ مرد زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا وزن بہت ہوتا ہے اور بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں ایسے مریض جو جگر کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مرس ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو اکثر قبض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے حکیم ناصر علی منحاس نے ویریکوسیل کے اصل اسباب کو مدینہ سے رکھ کر اپنی ریسرٹ سے ویریکوسیل کا علاج تریافت کیا ہے خادی دواخانہ کی تمام عدویات کیمیائی اجزاء سے مکمل پاک ہے کیونکہ خالی سڑی بڑکیوں سے تیار شدہ ہے ویریکوسیل کے علاج کے بعد اولیگوس پرمیا اور نیکروس پرمیا جیسے مرد سے نجات حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آج ہی حادی دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا علاج کروائیں ہمارے دارہ حادی دواخانہ کے بانی حکیم ناصر علی منحاس کی سرپرستی میں مردوں کیلئے ایک نہائیت انمول کورس حکیم ناصر علی منحاس اپنی انتق محنت اور کابیشوں سے ہر بیماری کا کامیاب اور مکمل علاج کرتی ہیں ٹپ کی دنیا کے مشہور معروف موالج جو کسی تعرف کے متاج نہیں ٹپ کی دنیا میں حکیم ناصر علی منحاس کے چرچے ہیں حادی دواخانہ کے بانی اور اہنما حکیم ناصر علی منحاس ایک ایسے وسیعہ ہیں جو ساری دنیا میں جانے چاہتے ہیں کامیاب علاج کا واحد مرکز حادی دواخانہ پاکستان کے مشہور معروف موالج حکیم ناصر علی منحاس بیو ایم ایس فاسی سپول چرات حادی دواخانہ پینل اقوامی شہرتی آفتہ بے اولادی کے مشہور معروف موالج حکیم ناصر علی منحاس موبائل نمبرز 0332 6022999 0310 6022999 0554 472 408 ایمیل ایدرس حادی دواخانہ حادی دواخانہ موسیقی